اسلام علیکم و ورکم ٹو مائے چینل آج ہمارے کیچپ میں بنے جا رہا ہے مزید دار سا لوٹس کیگ اس میں ہمارے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تین ازاد انڈے لیں گے جو روم ٹمپریچر پر ہیں ان کو بیٹ کر لیں گے یہاں تک کہ یہ غوری میں ڈبا لیں گے بیٹ کرنے کے پاس اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون ویلینہ ایسنس شگر اٹھ کریں گے ون فورت کپ اور 3 ٹی بل سپون اس میں ملٹڈ پٹر اٹھ کریں گے اور میڈا ایٹ کریں گے 75 گرام تقریباً بہتری فورت کپ اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پورڈ اس کو چھان کے اور ہلکی آج سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد مولڈ کو پہلے سے آئل یا بٹر لگا کے رکھیں گے اس کے اندر اس سارے بیٹر کو ڈال دیں گے اس کو پتیلے میں بیک کر رہی ہیں تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ دیکھیں بیک ہو چکا ہے اور اس کو باہر نکال کے ٹھنڈا ہونے لگ دیں گے تک کہ یہ ٹھنڈا ہوگا اسے کاؤنٹر میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے ایک کپ دودھ ہے اس میں ٹو ٹی بل سپون شگر ڈالنے کے بعد پھر 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 پھ اچھے سے ٹھنڈا کریں گے فریج میں رکھ دیں گے اور کریم میں 2 ٹیبل سپونڈ شگر اٹھ کر کے اسے بسک آف کریم بھی اٹھ کر لیں گے کریم خوب تھنڈی ہونی چاہیے تاکہ اس کو بیٹ کریں تو آسانی سے بیٹ ہو جائے روٹس بسکرٹ اٹھ کریں گے 5 ٹیبل سپونڈ ہے کریم کو بیٹ کرنے کے بعد یہ ایسے بھی اٹھ کیے کریم کی لئے لگائیں گے اس کو سیٹ کر لیں گے دیکھیں کیک ہمارا بالکل کریمی سا ہو چک ہے اسے کورنرز پر آپ چاہیں تو بادام لگا لیں میں خونٹ یہاں پہ لگا رہی ہوں اس کو کورنرز پر آپ چاہیں تو لٹس بسکٹ لگا لیں جسے آپ کی مرضی آپ اس کو ڈیگورٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹاپنگ بھی تیار کریں گے اسے کورنرز کو فل کرنے کے بعد اس کی ٹاپنگ تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ہر سائیڈ پر یہاں پہ میں اکھروٹ لگا دیئے ہیں اس کی ٹاپنگ کے لیے تقیبا ڈیٹھ سے دو ٹیبل سپونڈ مکھن لیے ہیں بسک آف کریم ڈالیں گے اس میں ایک منٹ کے لیے میکروے میں گرم کر لیں گے یہ اچھے سے شائنی ملٹ ہو جائے گا اور رنی ہو جائے گا اس کو چیزے پھیلا دیں گے بسکٹ ٹاپ پہ رکھ دی اور ہمارا لڈالٹس بسکٹ کیک تیار ہو گیا ہے مزیدار سی ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی